جو لوگ کہتے ہیں امام حسین کرولا میں کیوں گئے میں انہیں کہتا ہوں امام حسین حضور کی گود کے پالے ہوئے تھے کمزور ایمان والے نہیں تھے کہ دل میں ہی کرتے رہتے اور ظلم کو اور جبر کو اور زیادتی کو اور ناانصافی کو ہاتھ اور زبان سے نہ روکتے حضرت امام حسین کے خطبے دیکھ لیجئے قدم قدم پہ خطبے دیئے آپ نے فرمایا میں سیر سے پاتے کے لیے نہیں جا رہا اور نہ ہی میں تخت و تاج حاصل کر لوں گا میں اپنے دادا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں جب شریعت کا مزاق اڑایا جا رہا ہے شریعت کی شکل بدلی جا رہی ہے خلافت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا ہے یزید اس سارے نظم کو بدل رہا ہے تو کیا نبی کا نواسہ آئے جس کو حضور نے گود میں پالا ہو وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے کہا حسین ایسا نہیں ہونے دے گا اور اس کی جو بھی قیمت ادا کرنا پڑی حسین وہ قیمت ادا کرے گا اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار میں اپنی قربانی پیش کر کے جبر کا راستہ نہ روکتے اسلام کی یہ شکل جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ موجود ہی نہ ہوتی